اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کانے والاوں کے ورڈ پریس کی ایکسیس نمبر 3 کو آپ کے سرے سے سولف کر سکتے ہیں تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو بریس کر لیں تاکہ اگلے بیش کے مطلق آنے والی اور اس بیش کے مطلق آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو مل سکے تو چلیں بینہ دیر کیوئے اپنی اسائنمنٹ کو سولف کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے دوسرے پیج کے اوپر آ جانا ہے تو یہاں پر دوستو ہمارے پاس دو ٹاسک ہیں ایک ٹاسک A ہے اور ٹاسک B ہے تو ٹاسک A کے اندر آپ نے دو آپ نے سٹیپ پرفارم کرنے ہیں اور ٹاسک B کے اندر آپ کا ایک سٹیپ ہے تو چلیں جو ہماری جو پروپلم ہے اس کو اپنے سے کوپی کر لینا ہے اور ورڈ کی فائل کے اندر ہم پیسٹ کر لیتے ہیں تو اس کو سولف کرنے کے لئے دوستو جیسے ہم نے اپنی پیچھلی ویب سیٹ ہم نے زیرو زیرو ویب اوز کے اوپر ہم نے کور گئی تھی اپنی اسائنمنٹ کو سولف کرتے ہوئے زیرو زیرو ویب اوز ہم نے استعمال کی تھی تو اسی کو میں استعمال کرنے والا ہوں انشاءاللہ ہم آگئی ویڈیو بنانے والا ہوں کہ آپ لوکل اوز کے اوپر کی طرح سے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اس کے مطلب میں کوشش کروں گا تو یہ میں نے جو ٹاسکیں وہ کوپی کر لیے ہیں تو یہ ہماری ویب سیٹ ہے جن کے اوپر آپ آلڑی ورکنگ کر رہے ہوں گے زیرو زیرو ویب اوز کے علاوہ دوسری ویب سیٹ بھی آپ نے استعمال ہو سکتا کی ہو تو میں سائنمنٹ کے لئے یہ والی ویب سیٹ استعمال کر رہا ہوں اس کے علاوہ لوکل اوز کے لئے آپ بیٹنامی ورڈ پریسیاں ایکزیم آپ استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی ویب سیٹ آپ نے استعمال کیا اس کے اپنے مین پیج کے اوپر یعنی کہ ڈیشپورٹ کے اوپر آپ نے آ جانا ہے اور دو کام آپ نے سب سے پہلے لازمی کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے پلگ ان کے اندر جانا ہے اور آپ نے دو نیو پلگ ان آپ نے انسٹال کرنے ہیں ایڈ نیو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے کونٹیکٹ فارم سیمن تو یہ والا ہمارے پاس آ گیا ہے اس کو آپ نے یہاں سے انسٹال ناؤں کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کی انسٹالنگ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں سے آپ نے اس کو ایکٹیویٹ بھی کر لینا ہے جب آپ ایکٹیویٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ دوسری ونڈو کے اوپر چلا جائے گا پلگ ان کے مینیو بار کے اندر تو یہاں پر مہارے پاس یہ آ گیا ہے کونٹیکٹ فارم سیمن اور یہاں پر آپ کو ایک کڈیشنل چیز ملے گی یہاں پر یہ دیکھیں کونٹیکٹ کا پیج آ گیا ہے اس کے مینیوز آ گئے ہیں دوبارہ آپ نے ایڈ نیو کے اوپر آپ نے جانا ہے اور جو دوسرا پلگ ان ہم نے چاہیے وہ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوئے گا آپ نے سائٹ میں آپ جنیر کرنا ہے تو یہاں پر اسے پلگ ان کو ہم استعمال کریں گے اس کو آپ نے ایسے کوپی کر لینا ہے یوست اسیو یہ اس کا نام ہے اور اب سرچ میں آپ نے یہی آپ نے سرچ کرنا ہے اس کو بھی آپ نے انسٹال کر لینا ہے اور آپ نے اس کو یہاں سے ایکٹیویٹ کر لینا ہے اب ہم نے دو پلگ ان انسٹال کی ہے یہ کچھ اضافی پلگ ان ہے کیونکہ یہ میری ویب سیٹ پرانی ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے آپ تو چاہیں نیو ویب سیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر لکھا بھی ہویا کہ آپ اپنی پرانی ویب سیٹ استعمال کر سکتے ہیں یا نیو بھی بنا سکتے ہیں واپس آپ نے ڈیش بورڈ کے اوپر آ جانا ہے ہمارے دونوں پلگ ان انسٹال ہو گئے ہیں اور ایکٹیویٹ بھی ہو گئے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایسی او کا اوپشن بھی مل جائے گا یعنی کہ ایسی او یوست ایسی او کے میانیز بھی یہاں پر آ گئے ہیں اور کونٹیکٹ فارم کے میانیز بھی یہاں پر آ گئے ہیں اب سٹیپ بے سٹیپ اپنے اس ارمالکم سول کرنا سٹار کرتے ہیں تو ٹاسک نمبر ایک اندر آپ نے دو پیجز آپ نے کریڈ کرنے ہیں ایک کونٹیکٹ کا اور ایک باؤٹ اس کا تو چلیں دو پیجز ہم کریڈ کرتے ہیں اور اس پیجز کو کریٹ کرتے ہو جانے کے کونٹیکٹ اس کو آپ نے اس کے اندر آپ نے یہ کونٹیکٹ فارم آپ نے ایڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے پلگ ان انسٹال کر لیا ہے جس کے اندر نیم ای میل سبجیکٹ و میسج ویلڈ آنی چاہیے اور باؤٹ اس کے پیجز کے اندر آپ نے اپنی جو بھی ویب سٹ ہوگی جس قسم کی آپ کی ویب سٹ ہے اسی کے لیٹر آپ نے کوئی ایک دو لائنیں آپ نے لکھ لینی ہے چار پانچ یہ دو پیراغراف آپ نے بنا کے یہ نیٹ سے کوئی بھی آپ نے کوپی کر لینی ہے اور آپ نے وہاں پر انفرمیشن ایڈ کر لینی ہے اپنی ویب سٹ گئی تو واپس چلتے ہیں یہاں پر آپ نے پیجز کے اوپر جانا ہے یہاں پر آپ نے ایڈ نیو کے اوپر آپ نے تلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایڈ نیو کے اوپر کلک کرنا ہے یہ کچھ پیجز ہم نے بنائی تھے پچھلی ویب سٹ کے اوپر یعنی کہ اپنی پیجلی اسائنمنٹ کے اندر تو کونٹیکٹ اس کا پیج ہمارے پاس آلڈی بنا ہوا ہے اس کو امی ایڈر کر لیں گے اور جو باؤٹ اس کا ہے اس کو ہم کریٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ایڈنیو کے اوپر یہاں پر ہم ٹائٹل لکھیں گے ٹائٹل ہمارا وہی ہوگا اباؤٹ اس کا یہاں پر کوئی بھی آپ ڈکسریپشن لکھ سکتے ہیں میں نے ایک ڈمی پوسٹ یہاں پر کسی بھی ویبسٹ کی یعنی کہ یہ زیب ٹائبل کی میں نے کوپی کی ہے اسی کو فیل وقت یہاں پر پیسٹ کرنے والا ہوں تو جس قسم کی ویبسٹ آپ کی ہوگی اس سے ریلیٹڈ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں ویبسٹ کو اوپن کریں جو بھی آپ کی ویبسٹ ہوگی اس سے ریلیٹڈ جو ویبسٹ آئیں گی اس کو اوپن کریں اور اس کی جو ڈکسریپشن ہوگی اس کو آپ کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں یہ اگر آپ نے اپنی لکھی ہوئی ہے تو وہ یہاں پر آپ ایڈڈ کر لیں اس کے بعد آپ اسے چاہیے تو ای ویو کر سکتے ہیں اور پبلش یہاں پر آپ نے کر دینا ہے تو ہم سمبلی یہاں پر پبلش کر دینا ہے اب ہمارا پیج پبلش ہو گیا ہے واپس پیجز کے اوپر چلتے ہیں وہ جو ہمارا کونٹیکٹ اس والا پیج ہے اگر آپ کا یہ نہیں بنا تو آپ نے ایڈڈ میں اوپر کلک کر کے اس کو بنا لینا ہے تو میں اس کو ایڈڈ کرتا ہوں کیونکہ میں نے آلڈڈ یہ بنایا ہوا تھا ہیڈنگ آپ نے لکھ لینے ہے کونٹیکٹ اس کی اور دوستو یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے جو آپ نے کونٹیکٹ فارم وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے تو اس کو ایڈڈ کرنے سے پہلے آپ نے یہ کونٹیکٹ فارم ہے اس کو ہم نیو ٹیپ کے اوپر اوپن کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے ایک کوڈ کو بھی کرنا ہے بائی ڈیفالٹ اس کے اندر آٹومیٹکلی ایک فارم بنا ہوتا ہے یہاں پر اس کا شورٹ کورڈ ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے یہ سیلیکٹ ہو جائے گا آپ نے ریڈ کلک کر کے اسے کوپی کر لینا ہے یا کنٹرول سی پریس کر کے کوپی کر لینا ہے یہ والا جو شورٹ کورڈ ہے اس کو ہم ایڈڈ فیل وقت نہیں کریں گے یہ ڈیٹیل آپ بعد میں ایڈڈ کر کے دے سکتے ہیں اس کے اندر مزید چیزیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو بائی ڈیفالٹ اس کو میں اوپن کر کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس کے اندر وہ ساری چیزیں آٹومیٹک ایڈ ہوتی ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں یور نیم، ہی میل، سبجیکٹ اور یور میسیج تو یہ چیزیں اس کے اندر آلڈیڈی ایڈ ہیں یہ ہی ہمیں چاہیے تھی شورٹ کورڈ ہم نے یہاں پر کوپی کر لیا ہے یہاں پر آپ نے کنٹرول وی پریس کرنا ہے اور یہ کورڈ یہاں پر پیسٹ ہو جائے گا اس کو میں آپ کو پریویو کر کے دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کونٹیکٹس کا ہمارا پیج ہے اس کے اندر جور نیم، ای میل، سبجیکٹ اور میسیج یہ والا ہم نے ایڈ کرنا تھا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں نیم، ای میل، سبجیکٹ اور میسیج یہ ہم نے ایڈ کر لیا ہے اس کو آپ نے اپڈیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے کیونکہ میں نے آلڈی بنایا ہوا تھا آپ کے یہاں پپلیش کھائے گا اور آپ نے پپلیش کر دینا ہے ہمارا پیج اپڈیٹ ہو چکا ہے اب ہم ان پیجز کے اوپر آل پیجز کے اوپر کلک کرتے ہیں اور دونوں پیجز کو ہم اپن کر کے ان کی سکرین شڑے لیتے ہیں اور یہاں پر آپ نے ویو کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے اور آپ کا جو پیج اپ وہ ویو ہو جائے گا اسی ٹیپ کے اندر اس کے اپنے سکرین شڑے لینی ہے اور یہاں پر آپ نے کونٹیکٹ اس کے نیچے آپ نے یہاں پر کنٹرول زیادہ ایک بار پریس کرتے ہیں نمبرنگ ختم کرنے کے لئے یہاں پر آپ کنٹرول وی پریس کریں گے انٹر پریس کریں گے اور پیج ہم سکرول لون کر کے یہاں سے یہاں پر اس کا زوم آؤٹ زیادہ ہے اس کا ہم کم کر لیتے ہیں تاکہ یہ سارے سا کور ہو جائے اس کے اپنے سکرین شڑے لینی ہے دوارہ اور یہاں پر آپ نے پیسٹ کر لینی ہے اب ہمارا پہلی سکرین شڑے تھی ہماری کونٹیکٹ فارم کی وہ کور ہو گئی ہے اب اباؤٹ اس کے پیج کو آپ نے اپن کرنا ہے یہاں سے آپ نے بیپ جانا ہے اور یہ جو باؤٹ اس والا پیج ہے اس کے اوپر آپ نے ریٹ کلے کر کے نیو ٹیپ کے اوپر آپ نے اپن کر لینا تاکہ یہ والا پیج یہاں پر رہے یہ ہم نے پیج بنایا تھا اس کی سکرین شڑے لیں گے اور یہاں پر پیسٹ کر لیں گے اب ٹاسک اے کے اندر ہمارا ایک کام ہو رہ گیا ہے جو بھی اپنے پیجز بنائی ہیں ان کو اپنے مینیو کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے سکرین شڑے ہم نے لے لیا ہے ہر پیج کی مینیو سیکچن کی ماری سکرین شڑڈ رہ گئی ہے تو یہ ہم نے جو مینیو ہم نے کریٹ کیے تھے پچھلی سینمر کے اندر ان کے اندر مزید ہم یہ جو ہم نے باؤٹس کا پیج بنایا ہے یہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں واپس چلتے ہیں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے اپیریس کے اندر آپ نے جانا ہے اور مینیو کے اندر آپ نے چلے جانا ہے یہاں پر دیکھیں باؤٹس یہاں پر ایڈ نہیں ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور ایڈ ٹو مینیو کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہ بھی مینیو کے اندر ایڈ ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر آ چکا ہے باقی کی اگر چیزیں آپ ختم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اب ہمارا کونٹیکٹس بھی آ گیا اور باؤٹس بھی آ گیا یہ والی چیزیں ہم نے پچھلی سینمر کے اندر ہم نے ایڈ کی تھی اس کے بعد آپ نے سیو مینیو کے اوپر کلک کرنا ہے اب آپ کا مینیو سیو ہو گیا ہے واپس چلتے ہیں اپنی ویب سٹ کے ہومپیڈ کے اوپر یہ دیکھیں یہ ہمارا مینیو ہے ہوم، ٹرائیول اور ٹور، کونٹیکٹ آس اور باؤٹ آس اس کے اپنے سکرین چھوڑ لینی ہے یہ والی پوسٹ ہم نے آرڑی میں نے کی ہوئی تھی اس کے اپنے ٹینشن نہیں لینی یہ میں نے پہلے کی ایڈ کی ہوئی ہے سکرین چھوڑ لینے کے بعد آپ نے اس کے نیچے اپنے پیسٹ کر لینی ہے یہ مینیو کے سکرین چھوڑ ماری آگئی ہے اب ٹاسک نمبر بے کے طرف بڑھتے ہیں اس کے اندر آپ نے ایک سیمل آپ نے سائٹ مائپ آپ نے جنریٹ کرنا ہے اس پلگن کو استعمال کرتے ہوئے ڈیش بورڈ کے اوپر آپ چلتے ہیں یہاں پر آپ کو ایسیو کا اپشن ملے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جو پلگن ہم نے انسٹال گیا تھا یورسٹ ایسیو ایکٹویٹ کرنے کے بعد یہ یہاں پر اس کے مینیوز شو ہوں گے تو یہاں پر آپ نے فیچرز گئے اگر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر ہمارا جو ایکس ایمل سائٹ مائپ ہے یہ آن ہے یہاں پر آپ کو ایکس ایمل سائٹ مائپ کا لنک ملے گا یہاں پر اگر آپ جو سوالیاں نچانا ہے کوئشن مارک ہے جیسے ہی یہاں پر آپ کلک کریں گے تو نیچے یہ مینیوز اوپن ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ نے یہ سی دی ایکس ایمل سائٹ مائپ یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے پاس یہ والا سائٹ مائپ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر پوسٹ کا علیہ دہ ہے پیجز کا علیہ دہ ہے اور کیٹگری کا علیہ دہ ہے اس کے آپ نے سکرین شوڑ دیرنی ہے سب سے پہلے اور یہاں پر آپ نے پیسٹ کر لیرنی ہے اب ہمارا ٹاسک یہ ہے تاکہ آپ نے سائٹ مائپ آپ نے جنرل کرنا ہے پیجز کا اور پوسٹ کا اور آپ نے ایچ سائٹ مائپ یعنی کہ ہر سائٹ مائپ کی علیہ دہ علیہ دہ آپ نے سکرین شوڑ دینی ہے پیجز کی علیہ دہ اور پوسٹ کی علیہ دہ تو یہ دونوں کے ہم نے کٹھی انٹر کر لی ہے اب یہاں پر ہم پیجز کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو جتنے بھی آپ کے پیجز بنے ہوں گے ان کا سائٹ مائپ اپن ہو جائے گا اس کے آپ نے سکرین شوڑ لینی ہے اور اس کے نیچے آپ نے پیسٹ کر لینی ہے پیجز کہا گیا واپس بیک چلتے ہیں اور اگلا ہمارا جتنی بھی ماری پوسٹ ہوں گے ان کی آپ نے دینی ہے تو جتنی بھی آپ نے یہاں پر پوسٹ کے اندر جتنی بھی پوسٹ ہوں گے پیجز کے اندر جتنے بھی پیج ہوں گے تو وہ سارے یہاں پر شو ہوں گے پوسٹ کے اوپر ایسے آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اپنے سکرین شوڑ لے کے پیسٹ کر لینی ہے موسیقی 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 موسیقی